اسلام علیکم اور جناب آج دو اہم چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے اور ان کی تفصیلات آپ کو کچھ معلوم ہو گئی ہوں گی کچھ آہ ذرائع کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم نے جو اجلاس کیا اپنے ترجمانوں کے ساتھ اس میں اصل کاروائی کیا ہوئی کس نے کیا باتیں کی کون سے لوگ کس سے جھگڑ پڑے وزیراعظم نے وجیہ الدین صدیق وجیہ الدین جو جسٹس ہیں جن کو کبھی پریزیڈنٹ نومنیٹ کرنا چاہتے تھے اور تحریک انصاف کے بانی کارکن ہیں وہ اور تحریک انصاف سے ناراض ہیں ان کے حوالے سے وزراء کو کیا حکم دیا شہباز شریف کے حوالے سے مغلزات کہنے کا کیا ارادہ ہے ان کا یہ ساری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے دوسری خبر جو آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اس کے حوالے سے کچھ مزید انکشافات ہیں کہ کل یعنی انیس دسمبر کو کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہیں ان انتخابات میں کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی کیا اسٹیبلشمنٹ کا ایک فیکشن نیوٹرل ہوگا وہاں کے کور کمانڈر کے بارے میں تو آپ بہت ہی جانتے ہیں وہ آئیسائی کے چیف بھی رہے ہیں اور بڑا میڈیا میں ان کا شور آرہا عمران خان سے ان کی محبت بھی بڑی پرانی ہے اور اس کے قصے بھی آپ سارے سن چکے ہیں تو کیا کے کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں جنرل فیض حمید کا کوئی انفلونس ہو گا یا اس کے ریزلٹ پر جنرل فیض حمید کسی طرح افیکٹ آ کر سکیں گے یہ دو باتیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں جی وزیر عظم صاحب نے کل ترجمانوں کا اجلاس بلایا دیکھیں جب بھی ملکی صورتحال کسی مشکل سے دو چار ہوتی ہے آپ اپنے اکانومس سے مشورہ کرتے ہیں آپ پلاننگ والوں سے مشورہ کرتے ہیں آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ اپنے ڈیفنس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے وزیر عظم کے پاس ایک ہی حرپہ ہے اور وہ ہے کہ حکومتی ترجمانوں سے بات کر لیں اور حکومتی ترجمان جو کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے مثل وہ اتنے بتمیز لوگ ہیں اور کہ اگر وہ یونیورسٹی میں ڈگرییاں دینے لوگوں کو پہنچ جائیں تو لوگ ان کے ہاتھ سے ڈگری لینا بھی ریفیوز کر دیتے ہیں اور اپنے لیے شرم کا مقام سمجھتے ہیں تو حکومتی ترجمانوں کے ساتھ بڑا خفیہ سا اجلاس میں گفتگو شروع ہوئے اور اس میں اب ایجنڈا نمبر ون کیا ہونا چاہیے تھا آپ خود سوچئے پاکستان کی کیا صورتحال ہے اس وقت پہلی چیز کیا ڈسکس ہونی چاہیے تھے پہلی چیز مہنگائی اور مہنگائی کے حوالے سے عوام کا جو حال ہے وہ ڈسکس ہونا چاہیے تھے لیکن نہیں یہ نہیں ڈسکس ہوا پہلی چیز پہلی چیز جو ڈسکس ہوئی کہ جو جسٹس وجہ الدین ہیں جو تحریک انصاف کے بانی کارکن ہیں جن کو صدر بھی نومینیٹ کیا تھا جنہوں نے جہانگیر ترین کے خلاف الزامات بھی لگائے تھے کہ انہوں نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بڑی رگنگ کی ہے پیسے کھلائے ہیں لوگوں کو اور خود ہی چیمپئن بن گئے ان کا گزشتہ دنوں ٹیلیویزن پر ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں پہلے یہ خرچہ تیس لاکھ روپے مہانہ ہوتا تھا پھر خان صاحب کی ظاہر ہے مسروفیات بڑھ گئی تو یہ خرچہ پچاس لاکھ روپے مہانہ کر دیا گیا اب یہ جب بیان آیا تو ظاہر ہے اس کے بعد آ میڈیا پہ مہنچال آ گیا لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو بڑا صادق امین آدمی ہے یہ تو کبھی ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتا لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری آہ قلی کھلتی جا رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اصل حقیقت کیا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو شاکت خانم کے فنز میں بھی خردبرد کر سکتا ہے جس کی بہن سلائی مشینوں سے ارب اور روپے کما سکتی ہے جو فیصل وارڈا کے اساسوں کا دفاع کرتا ہے جو جہانگیر ترین کے جہاز پر بیٹھ کر سہرے کرتا ہے تو اس شخص کی پرسنل انٹیگریٹی تو کوئی نہ نہ ہوئی اور جو جس کی کابینہ میں تمام کے تمام کرپٹ لوگ ہیں تو وہ کیسے آہ پاک صاف اور صادق اور امین ہو گیا وہ سب سے بڑا کرپٹ خود ہوگا تو یہ آہ کچھ وجیہ الدین کے جسٹس وجیہ الدین کے بیانات سے اس طرح کی صورتحال سامنے آنا شروع ہوئی اور ظاہر ہے میڈیا بھی اب تنگ ہو گیا ہے مصبت ریپورٹنگ کا دور دور ختم ہو گیا ہے اور لوگ خان صاحب کو صادق اور امین کہہ کہہ کے اور ملک کی اب ترحالت دیکھ کر تھک چکے ہیں تو میڈیا نے بھی اس وشو کو بڑا اٹھایا اور جسٹس وجیہ الدین کے بیان کو بڑا چلایا کہ خان صاحب تو گھر کا خرچہ کسی سے لے کے چلاتے ہیں تو یہ شخص جو ہے کسی بھی سطح پر جا سکتا ہے پیسے کی خاطر تو پھر سرکاری ترجمان کیونکہ جسٹس وجیہ الدین کے پاس صرف یہ بات نہیں تھی مجھے توقع ہے کہ جسٹس وجیہ الدین کے پاس اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوگی ظاہر ہے وہ پارٹی کے درونی مسائل کا آہ حصہ رہیں ہیں انہیں بہت ساری گفتگو پتہ ہوگی بہت سارے اساسوں کے بارے میں علم ہوگا بہت سارے پیسوں کے بارے میں علم ہوگا اور جو انہوں نے ابھی بات کی ہے جاگی ترین کے حوالے سے یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے دو چار انٹرویو ان کے اور ہونے دیں پھر آپ دیکھئے گا کہ یہ بات کتنی زیادہ بڑھ جائے گی اور کیا کیا اس میں سے نکلے گا تو عمران خان جو نہ اس وقت مہنگائی سے پریشان ہے نہ گیس کے بہران سے پریشان ہے نہ عوام کی حالت زہر سے پریشان ہے وہ صرف اور صرف پریشان جسٹس وجیہ الدین کے مزید بیانات سے یا مزید انکشافات سے ہیں تو انہوں نے ریٹریٹ کیا تھوڑا سا پیچھے ہٹے بیک فٹ پہ گئے اور یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کل کو وہ کہیں گے تو تحریک انصاف والے ماں بہن کی گالیاں بھی نکالیں گے جسٹس وجیہ الدین کی لیکن ابھی تھوڑا سا بیک فٹ پہ گئے اور حکومتی اجلاس میں ایجنڈا نمبر ایک حکومتی ترجمانوں ساری حکومتی ترجمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ جسٹس وجیہ الدین کے جو بیانات آرے نہ اس کو دیکھیں نہ اگنور کر دیں یار ہم نے کون سے پیسے لیا ہم تو صاف شفاف لوگ ہیں لیکن آپ فوکس کر لیں شہباز شریف پر ایسے ہی فوکس کر لیں لیکن بس اب آپ دیکھیں گے کہ سرارے سرکاری ترجمان شہباز شریف کے خلاف آہ جو مغلزات بکیں گے جو بکواس کریں گے وہ آپ سب لوگ کے سامنے اور ان میں بالکل ability ہے یہ جھوٹ کو آہ سچ کیا کے دکھا دیتے ہیں یہ اس طرح کے شوبدہ باز ہیں جو نا وہ آہ ڈبے میں سے کبوتر نکال دیتے ہیں تو کوئی بھی situation میں کوئی ایک انوکھی کہانی دھڑنے کی ability ہے تو انہوں اجلاس میں وزیراعظم پاکستان نے یہ بتایا کہ وجہ الدین کو زیادہ مت چھڑے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں زیادہ چھیڑا گیا تو پھر یا تحریک انصاف کے لوگوں نے مغلزات بکنا شروع کر دی تو پھر وہ مزید react کریں گے اور مزید کہانیاں لوگوں کے سامنے لے آئیں گے اس وقت حکومت کی ڈوبتی نیہ جس سٹیج پر جا رہی ہے اس وقت تحریک انصاف کسی طرح بھی مزید اس طرح کے انکشافات افورڈ نہیں کر سکتی تو یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد اب جب حکومتی ترجمانوں نے یہ ڈسکس کرنی ہے شہباز شریف کے اوپر مغلزات بکنے کا کیوں کہا گیا اس لیے کہ اب سنا ہے گھول لندن میں بات چیت ہوئی ہے کوئی معافی تلافی ہوئی ہے اور فی الوقت شہباز شریف کو وزیراعظم اگلا بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور جب وہ وزیراعظم بنیں گے تو پھر مریم نواز اور جو ہے نواز شریف کی جو تاہیات ناہی لی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ کوئی باتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں لیکن عمران خان کو اگر ہمیں پتا ہے تو عمران خان کوئی پتا ہوگی تو عمران خان کا اب اصل تھریکٹ اصل دشمن آہ نواز شریف اور مریم نواز نہیں رہے انہیں خطرہ ہے کہ اب ان کی سیٹ پر اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ شہباز شریف ہوگا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی لڑ لے ہیں وہ بیچ کا رستہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے بیانیے میں اور اسٹیبلشمنٹ کی کاروائیوں کے درمیان ایک بریج بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وہ کسی حد تک اس میں کامیاب ہو گئے ہیں لندن سے بھی کچھ اپروول مل گئی ہوئی ہے اور یہ حالات اب اس طرف جا رہے ہیں تو مثلا اس حالت میں اگر آپ سرکاری ترجمانوں کو یہ حکم دیں گے کہ بھائی آپ نے صرف اور صرف شہباز شریف کو فوکس کرنا ہے جسٹس وجود دین پر بات نہیں کرنی اس کا مطلب ہے کہ آپ جسٹس وجود دین سے خوف زدہ ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ آہ مزید کوئی انکشافات نہ کر دیں جب خفیہ اجلاس کا یہ ایک بڑا پورشن بڑا وقت کا ٹائم گزر گیا پھر کچھ گیس کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بات ہوئی شوقت ترین صاحب نے ایک جملہ کہا کہ مہنگائی کا جو ٹرنڈ ہے اس میں کمی آ رہی ہے بس اتنی بات ہوئی اور لوگوں نے کہا واہ جی واہ کمال کر دی ہے یہ اگر لوگ یہ سڑک پر جا کر لوگوں سے یہ بات کرتے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے تو لوگ ان کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ خیر آپ سب لوگ جانتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے اتنی بات ہوئی پھر حماد اظہر اور گورنر سندھ کی لڑائی چل پڑی انہوں نے کہا بھائی کہ حماد اظہر ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتے حماد اظہر کہتے ہیں بھئی میں تو روز میسج کرتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کہاں میسج کرتے ہیں میرے فون پہ تو نہیں آتا وزیراعظم سے بات کرنا آسان ہے اب حماد اظہر فون اٹھا بھی لے تو کیا کریں گے ان کے پاس گیس نہیں ہے گیس ہم نے خریدی نہیں ہے یہ سکومت کی نائلی کی وجہ سے ہیں وہ فون اٹھا کر کہیں گے تو کیا کہیں گے معذرتی کریں گے اس لیے وہ فون نہیں اٹھاتے ہوں گے اور کون اپنی غلطیاں اس دور میں مانتا ہے تو یہ ساری صورتحال اسے جلاس میں ہوئی باقی دو تین کاروائیاں سرکاری سے ہوئی لیکن مین ایجنڈا یہی رہا جو کہ اس حالت میں اس ملک کے عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ آپ وجیہ الدین کو کچھ نہ کہیں شہباز شریف کیوں گالم گلوش شروع کرتے ہیں دوسری سٹوری جو ہم نے کرنی ہے وہ ہے بڑی امپورٹن سٹوری ہے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات بڑا اہم موقع ہے اور مدد سے یہ خواہش کی جا رہی تھی تحریک انصاف نے وہاں پر آ آٹھ سال حکومت کر لی ہے ساڑھے آٹھ سال لوگوں کو exactly پتا چل گیا ہے کہ آہ تبدیلی کا مطلب کیا ہے تبدیلی کا مطلب بے روزگاری ہے اقربہ پروری ہے مہنگے پروجیکٹس ہیں جھوٹ ہے گالم گلوچ ہے اب وہ لوگ بڑے تنگ آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ بی آر ٹی کیسے بنی اتنے مہنگے خرچے کے باوجود اور کیسی بنی ہے اور پھر مالم جمبہ پھر پرویز خٹک فیکٹر اب لوگ بہت زیادہ تنگ آئے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری وہاں پر ہر طرح سے آہ پورے پاکستان کی طرح موجود ہے فیسلٹیز کوئی نہیں ہیں اسپطالوں میں دوائیاں نہیں مل رہے تو توقع ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں آہ کون سی جماعت کامیاب ہوگی آہ یہ الگ بات ہے لیکن تحریک انصاف ضرور آہ ناکام ہوگی کیونکہ ایک تو ہوا کا روخ اس طرف ہے کے پی کے کی روایات بھی یہی ہیں وہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو یہ ساری صورتحال وہاں پہ چل رہی ہے لیکن اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے وہاں پر سابق ڈی جی آئی س آئی جنرل فیض حمید کور کمانڈر کے طور پہ گئے ہیں اب کور کمانڈر بڑا انفلینشل آدمی ہوتا ہے عمران خان سے ان کی محبت کے قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں کل الیکشن ہے تو الیکشن میں اگر کوئی مہیر الاقول قسم کے سرپرائزنگ قسم کے ریزلٹ آگئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اپنا کام دکھا دی اور فرض کیجئے کہ الیکشن صاف شفاف ہوتا ہے طریقہ انصاف کو جو لوگ توقع کر رہے ہیں عبرتناک شکست ملتی ہے نون لی جیت جاتی ہے دوسری پارٹیاں جیت جاتی ہیں تو اس سے دو باتیں ہوں گی جو کا مہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پوزیشن اب بہت خراب ہو چکی ہے اور لوگ ان کی گورننس سے تنگ ہیں وہ چاہتے ہیں کسی طرح اس مسئیبت سے نجات ملے یہ کم اہم بات ہے زیادہ اہم بات ان الیکشن کے ریزلٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا یہ صرف کہ ہم صاف شفاف الیکشن کرائیں گے یہ صرف لپ سروس تک ہے اس کے بارے میں صرف بیانات دیے جا رہے ہیں اگر تو یہ بصرف بیانات ہیں تو ہمیں کل پتہ چل جائے گا اور اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو بلدیاتی انتخابات میں عمران خان اور تحریک انصاف کا وہ حشر ہونا ہے ان کے امیدواروں کا کہ یہ مو چھپاتے پھریں گے اور انہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی تو یہ بہت ٹرکی قسم کے الیکشن ہے اور اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بہت کچھ پتا چل سکتا ہے لیکن اس امپورٹن بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ وقت نہیں ہے کل تک آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا آہ ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا کل شام تک آپ کو بالکل خبر مل جائے گی کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کیا جلن فیض امید فیکٹر قائم کر رہا ہے کیا عمران خان کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے یا ابھی بھی کچھ لوگ مصبت رپورٹنگ والے ان کا سہارا دے رہے ہیں یہ بڑی آہ کرٹیکل اور ٹرکی سٹیج ہے لیکن آہ مسلم لیگ نون کو کل شام تک صورتحال کلیر ہو جائے گی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا ابھی تک وہ ترازو میں اپنا وزن عمران خان کے ساتھ ڈالے ہوئے ہیں لیٹس سی کل کیا ہوتا ہے